یہ تصویر دیکھیں آپ یہاں پر الگ الگ تصویریں دیکھیں گے آئل ڈپو میں دھماکا ہوا ہے خرتکہ بمباری ہوئی ہے روسی ٹینکوں پر مسائل اٹاک تیل ٹینکر جو ہیں خاک کر دئیے گئے ہیں تباہ ہو گئے ہیں یہ سب ونریبل یہ سب ونریبل تارگٹ ہیں نکولیف کی بات کی جائے تو امارتیں جو ہیں وہ خندہر نظر آ رہی ہیں یہ تصویریں دکھاتے ہوئے ہم آپ کو ہمارے دو سمواراتا کے پاس سے چلتے ہیں جو گراؤنڈ زیرو پر ہے راجیش پوابار شویتا سنگھ ہمارے ساتھ لگاتار ہیں شویتا بار بار کئی ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ چاہے وہ تیل ڈپو میں آگ لگانا ہو ائرپورٹ کو برباد کرنا ہو یا گیس پائپ لائن کاٹ دینا ہو روس اس سٹریٹیجی سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر ایک شہر کو جسوں کہتے ہیں کہ آپ اپاہیش بنا دینا سارے سنسادنوں کو روک دینا کہ آپ کے پاس options نہیں بچیں گے آپ آخر میں give up کریں گے ہم آپ کے سبر کا انتحان لے رہے ہیں کیا یہ والی بار چل رہی ہے یا جو دوسرا analysis آرہا یہاں سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے سبر کا انتحان تو شاید نہیں وہ اس حساب سے ضرور ہو سکے گا شبھانکر کہ وہ یود میں جب باقی رن نیتیاں اس حساب سے کام نہیں کی ہو شاید تو آپ اس کے بعد اپنی gear کو بدل کر آپ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں ہاں یہ سوچ کیا اس کو بل مل پائے گا کہ جو زلنسکی ہیں انہیں اپنے دیش کے ہیت کے لیے اور ان کی بربادی کو دیکھتے ہوئے استیفہ دے دینا چاہیے اور اس کے بعد کسی اور کو ان کی جگہ پر بیٹھنا چاہیے اس طرح کی چرچائیں بھی یہاں پر عام ہو گئی ہیں اس طرح کی باتیں بھی یہاں پر عام ہو گئی ہیں شبھانکر بہت زیادہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے آکرمن بڑھ رہے ہیں جیسے اور ساتھ میں جس طریقے سے جو سٹریٹیجک علاقے آپ کہہ رہے ہیں جہاں پر آکرمن کیا جا رہا ہے جہاں پر پرہار کیا جا رہا ہے جہاں یہ دھماکے ہو رہے ہیں ان سے بہت زیادہ دکتیں ہو رہی ہیں شہر کے کچھ علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آپورتی تو چیزوں کی ہو پاتی ہے جو چیزیں ہیں اس حساب سے پہنچ پاتی ہے لیکن کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ شلف کے شلف خالی ہوئے تھے تصویریں بھی ہم نے بھیجی تھی یہ جو اہم علاقوں پر چونکہ یہاں پر برفباری بھی شروع ہو گئی ہے شبھانکر میں کیامرے کو اوٹ میں لے جاؤں ورنہ کیامرہ بہت زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہیں دے پائے گا اس حساب سے لیکن دیکھئے جس طرح کی چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں وہ دباؤ تو بن رہا ہے وہ دباؤ تو بڑھ رہا ہے صرف ایک سپیرٹ ہے جس کے آدھار پر اس سمیں یوکرین وہ لڑائی لڑ رہا ہے یا پھر دنیا سے جس طرح کی مدد کی امید کی جا رہی ہے اس حساب سے اس لڑائی کو لڑا جا رہا ہے لیکن کب تک یہ سوال بھی سب کے ذہن میں ہے کب تک یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کیسے اور کب تک یہ سمبھب ہو پائے گا یہ بڑی بات آپ نے کہے کیسے اور کب تک راجیش فوار بھی ہمارے ساتھ ہیں شویطہ اپنی پوزیشن آپ تک لے سکتی ہیں کیونکہ برفباری جو ہو رہی اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور تمام ایکپنٹ سے آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ بہت دور یہاں سے ہیں لیکن راجیش جراب یہ سمجھائیے کہ جو بات شویطہ نے کہی کہ اچھی بات ہے دنیا سلام کر رہی اسے لیکن سوال ہے کب تک کیونکہ نیٹو کی بات کی جائے یا امریکہ کی بات کی جائے وہ اس پشت کر چکے ہیں کہ لڑائی آپ ہی کو لڑنی ہے ہم سانکشنز لگا سکتے ہیں اور اب تو سانکشنز کو لے کر بھی ایک کونٹرڈکشن دیکھنے کو مل رہا ہے کم سے کم فرانس کے بیان کے بعد جی راجیش سوال یہ ہے کہ جو بات شویطہ نے یہاں پر کہہ کہ آخر کب تک کیونکہ ویل پاور ہے ویل پاور سے آپ نڑائی لڑ رہے ہیں لیکن نیٹو اور امریکہ کلیر کر چکا ہے تو راجیش سمجھائیں گے ان سے بات شویط کریں گے لیکن شویطہ فرانس کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور یہ بیان شاید آپ نے بھی سنا ہوگا جہاں پر فرانس نے کہا کہ روس کا بھی سمبان ہونا چاہیے اب اگر یوروپ سے ایسے بیان نکل کر سامنے آ رہے ہیں یود کی تیروے دن تو کیا اس کے مانے کیا ہے کیا یہ جو پرانی ڈیلز کو لے کر کڑواہت تھی وہ ہے یا جو سانکشنز کا اُلٹا اثر ہو رہا ہے وہ ہے یا نیٹو کے اندر بکھراؤ ہے کیسے آپ دیکھ رہی سے نہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ روس کو کیول ایک دیش کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا ہے امریکہ اگر سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے پورے دیشوں کی فوج کھڑی ہے تو روس کے ساتھ بھی لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں مانا جا سکتا ہے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو سوچیں کہ پوتن نے جو کیا وہ کتنا صحیح کتنا غلط لیکن روس کے ان پارمپرک رشتوں کو اول نہیں بھولایا جا سکتا ہے دوسرا آج کی پرستتی میں جس طرح کی ضرورت روس کی ہو جاتی ہے کیونکہ روس پر جو پرتبند لگ رہے ہیں اس کا اثر یورپ پر پڑھ رہا ہے ان لوگوں پر بھی پڑھ رہا ہے اسی وجہ سے نہ صرف فرانس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے بلکہ دیکھیں کہ ہنگری کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی پرتبند چلتے ہیں اس سے آگے اگر ہوا تو ہم پر بھی اس کا پربھاؤ پڑھنا لازمی ہے تو یہ ایسی پرستتی ہے جس کو پوتن بھی سمجھتے تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ لوگ دیرے دیرے ایسا نہیں ہے کہ پوری طریقے سے بھر نہیں ہے اگر وہ ہم ابسٹینشنز دیکھتے ہیں یا پھر ہم روس کے پکش میں بھی کھڑے ہوئے دیشوں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ وہ دیش نہیں ہے جن کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے اور جنہیں نکار دیا جا سکتا ہے اس سمجھ کی جو ستھی ہے اس میں روس کی پوزیشن بھلے ہی تھوڑی انتراشرے طور پر کوٹنی تک طور پر تھوڑی کمزور دیکھیں لیکن پوری طریقے سے کمزور ہے ایسا بھی نہیں ہے تو شویطہ پھر ایک سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ روس نے اپنی شرطیں صاف کر دی کہا کہ دیکھیں بینہ ان شرطوں کو منوائے ہم واپس لوٹنے والے نہیں ہیں سانکشنز کا اثر ہو نہیں رہا ہے دنیا کے ملکوں میں بخراو جو ہے وہ روس کو لے کر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر یوکرین کے پاس جلنسنگی کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں اس کے بعد میں روس کا ٹارگٹ کیا ہے روس چاہتا ہے یہاں پر سطح بدل جائے اس سطح کو بدلنے کے لیے اگر ایک یدھ ہو رہا ہے زلنسکی کے سامنے آپشن یہ ہے کہ وہ سوچیں کہ میں استیفہ دے دوں زلنسکی کے سامنے آپشن یہ ہے کہ وہ سوچیں کہ نہیں میں لڑتا ہی رہوں لیکن اگر روس اس طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا تو وہ اس سوال پر ہم واپس ایک بار پھر لوٹتے ہیں شبانکر کی آخر کب تک اور اسی لیے اگر زلنسکی اپنی طرف سے یہ فیصلہ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ روسی سینائے جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں لیکن کیا اس سے ایک دیش کی جو جو اسمتہ کیونکہ ایک دیموکراتیکلی الیکٹڈ راشترپتی ہے وہ یہاں کے تو یہ ستھیتی بہت زیادہ پیچیدہ ہے زلنسکی نے بہت کوشش کی کہ دوسرے دیشوں کی سینائے نیٹو کی طرف سے سین یا مدد انہیں اس حساب سے مل جائے لیکن ایسا ہوا نہیں وہ مدد ان تک آئی نہیں ان کو پہنچائی نہیں گئی اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یود کو وہ صرف ڈیلے کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ اس یود کو جیت نہیں سکتے ہیں وہ وہ ڈیلے ہی کر رہے ہیں لیکن اس پرستطی میں بھی انہیں معلوم ہے کہ ایک ایک شہر کو لیتے ہوئے اگر روس آگے بڑھتا ہے تو ان ناغرکوں کی ذمہ داری اپنے لوگوں کی ذمہ داری ان پر بنتی آتی ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے گڑ کو بچائے رکھیں گے وہ ذمہ داری ان پر آتی جاتی ہے کیو کا جو پورا کا پورا شہر ہے اس کی گھیرہ بندی شکنجا روس کا کستہ ہوا ان ساری چیزوں کے بیچ زیلنسکی بھی سمجھتے ہیں کہ he's running out of option